چھے ججز کا جو جو خط آیا ہے چیف جسور صاحب کے نام جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے خطوص انہوں نے نام لکھا ہے آئی اس آئی کا کہ آئی اس آئی کس طرح سے ہمیں یہاں پر ڈڑا رہی ہے دھمکا رہی ہے ہمارے ججزوں کو اچھا یہ ہائی کورڈ کے ججزوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو لوہر کورڈ کے ججز ہیں وہ تو بیچارے بات ہی نہیں کر سکتے وہ گورڈ علی خان صاحب نے بتایا ہے کل ہی یہ بات بتایا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جج سے پوچھا جب نے عمرہ خردہ کو اخلاف فیصلہ دیا ہے کہ آپ یہ کس طرح سے کیس چلا رہے ہیں آپ بھی دہر وکیر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جج ہے یہ قانون سوال ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے بچے ایک ہفتے سے گم ہیں تو میرے بچوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں میں مجھے بتایا آپ میں کیا بات کروں پھر دوسرے جج سے جب انہوں نے کہا ہے کہ گورڈ علی خان انہوں نے کہا ہے میں نے جب ان سے پوچھا تو مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں میرے بیٹے کی جو ولیمہ تھا وہ بھی ان لوگوں نے کینسل کرا دیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایسکی کہ ہم عمرہ خفضہ کو صداد ہے تو یہ تو لور کورڈز کا حال ہے وہ بیچارے کہیں بھی کچھ نہیں سکتے ہاں ہائی کورڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ دہر ہے اب آپ زیادہ ریگارڈ والے بندے بیٹھو تھے انہوں نے آکے ایک خط لکھ دیا اب اس خط کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہیں سپریم کورڈ نے کل جو اعلامیہ جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں لیٹر ملا تو ہم نے فوری طور کے اوپر چیف جلسل صاحب نے فردر فردر ہر بندے سے ملے گھر ان کو بلا کر ان سے چیزیں پوچھی گئی ہیں پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم صاحب سے ملے ہیں وزیراعظم صاحب سے ملنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب تحقیقات کے لیے ایک جو ایک کمیشن بنائے جائے گا جس میں ایک ریٹائر فوجی ہوگا جو اس چیز کو جس کو کہتا ہے کہ تحقیقات کرے گا کہ کیا کیس طرح سے وہ چیزیں چل رہی ہیں جو امرو طریق انصاف ہے انہوں نے اس تحقیقات کے جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اس کو مردمات بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ فل کوڈ بنائیں اور اس کی لائف کوریج کریں اور تاکہ پتا چلے جو چیزیں ہیں وہ کیسا چل رہی ہیں دیکھیں میں بھی اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اگر وہ ہائی کوڈ کے سیٹنگ جو ججز ہیں یا سپریم کوڈ کے ججز ہیں ان کو اگر آئی ایس آئی جو ہے وہ ڈرہ دھمکا سکتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں باقی جو بیچارے جو ریٹائر ججز ہیں اس کی کیا جلت ہے اور پھر ریٹائر ججز جو ہے ریٹائر فوجی ہو ریٹائر ججز ہیں وہ تو ویسے بھی ہمیں پتا ہے وہ نوکنیاں پکی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ جس امر میں پہنچے ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہے اب ان کا ہر کچھ ہوتی ہیں اولاد ان کو جس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا تحقیقات میرے خیال میں اس ملک کے اندر بہتر بات نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ بہتر انداز نہیں تھا کہ جس طرح چیف جس صاحب جو ہے وہ سٹنٹ مارتے ہیں ہر ایسی چیز کے اوپر جہاں پر ان کو لگتا ہے جی میں ایک بہت بڑی فلم ہوں اور وہ دنیا کو پورا دکھا رہا دے یہ ہے سب سے بڑا کیس یہ سب سے بڑا کیس ہے اس کو لگائے سپریم کورٹ کے اندر سو موٹو ایکشن لیں اس سے بڑا سو موٹو کیا ہو سکتا ہے ابھی ایک جج ہے چھ جج ہے وہ جج ہے جو خود لوگوں کو انصاف پروائیڈ کرتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہی ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمیں دمکایا جا رہا ہے میرے ساتھ کی ایک جج نے کہا جی میرے بیٹرون کے اندر میری جو ہے وہ غلط قسم کی ویڈیو بنائے گئے مجھے بلیک میل کرنے کے لئے ایک جج صاحب لکھتے ہیں میرے جو ہے وہ ایک سالے کو بہنوئی کو اغواہ کیا گیا اور اس کو کرنٹ لگائے گئے اور مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ یہ فیصلہ اس طرح سے دیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹائر جج ریٹائر جج کی جورت ہی نہیں ہوتی وہ اس کی امیت کیا ہے ریٹائر جج کی بات کون سنتا ہے یہاں پر بارال اب وہ جو ہے اب دکھائیں بہتر سب سے پوزیشن بہترین جی ہے ان ججز کو اگر آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے اگر وہ جھوٹے ہیں یا آپ نے آئی ایس ہی کے ذورہ ڈنڈا دینا ہے جو آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے سٹیبلیمنٹ کے خلاف جانے کا بزہ ہے جو آپ نے لبادہ ایک اوڑا ہوا ہے چیو جیسے صاحب تو اب یہ موقع ہے آپ صرف اور صرف اس کیس کو دبا دبا کہ میں ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہاں پر فیض حمیز صاحب کا کیس ہوتا تو یہ سی این این کے اوپر لائیو چلا رہے ہوتے الجزیرہ کے اوپر لائیو چلا رہے ہوتے پی ٹی وی یا جی ہو یہ یہ خبر ہے یہ چینل تو بہت چھوٹی بات ہے اب جب ان کو پتہ چال جگہ ہے کہ اسٹیبلیمنٹ فنس چکی ہے اسٹیبلیمنٹ اس معاملے کے اوپر پوری کی پوری فنسی ہے آئی ایس ہی کا پورا کردار جہاں پر سامنے ہو جائے گا یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ ڈر گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اسٹیبلیمنٹ دیں گے اس کو پر عمل کون کرے گا چیف ججل صاحب آپ تو ویسے اسٹیبلیمنٹ کے نیچے لے گئے ہوئے ہیں اسٹیبلیمنٹ تو آپ کو کوئی بات کہتی آپ اسے آگے پیچھے نہیں ہوتے اور آپ پھر وزیراعظم سے مل گا بھئی انہی کے نیچے وزیراعظم کے خود اپنے اوقات یہ ہے کہ جو سی سی ہے وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ بڑوں نے کہا ہے چل بھی تو چل کہتا تمہارا ٹائم پورا ہو گیا اس کو وہاں سے نکال دیا ہے وہ بیچارے سو سو کرنے نہیں جا سکتے اسٹیبلیمنٹ سے پوچھ کے بغیر وہ کوئی دورہ نہیں کر سکتے اپنے گھر سے جا کے دوسرے گھر نہیں جا سکتے وہ کسی بندے سے میٹنگ نہیں کر سکتے کسی بھی بندے سے وہ میٹنگ تک نہیں کر سکتے وہاں پر جب آپ کو وہاں پر ایک بندہ ان کا ہوتا ہے وہ آپ کو اجازہ نہ دیں تو ان کی اوقات کیا ہے وہ آ کر آپ سے ملیں اور پھر یہ تحقیق آپ کریں سب سے بڑی گیم جو ہے وہ آدم ندیر طارد صاحب ہے اور چیوزر صاحب جو ہے اس کے ساتھ مل کے گھل مل کے وہ کہہ رہے جی آپ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اس معاملے کو اگر سمپل بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ اپنے سے یہ بات ہٹا دیتی وہ کہتی جی ہم آپ تحقیقات جو ہے وہ خود کرتے ہیں ہمارا معاملہ ہے تو ہم اس بات کو اس کی ایک لائی پرسیڈنگ کر لیتے ہیں وہاں پر ساری چیزیں آ جائیں گے دیکھیں اگر آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ثبوت نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیس کو سن رہے ہوتے تو آپ نے وہاں پر لائی کورٹ کے اندر آرڈر دیتے ہیں آج ہی اس بات کے ثبوت اس کے پاس ہیں اس کے پاس ہیں اس کے پاس ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جاتی لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کیو جسٹس صاحب دہر ہے آپ ان کو اکتوبر میں وہ جانے والے ہیں لیکن ان کی جولائی کی اندر جو ہے وہ اکسٹنشن ہونے والی ہے معاملہ چل رہا ہے ایک سے تین سال کا مزیراعظم صاحب کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایک سال کی اکسٹنشن دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں دی ہمیں تو اکسٹنشن چاہیے تین سال کی تو اگر ان کو تین سال کی اکسٹنشن مل گئی پھر تو یہ معاملہ دفع اگر ان کو وہ بات چیف جسٹس کی نہیں مانی گئی پھر جو ہے وہ سٹیپنمنٹ کو تھوڑا تھوڑا ایسے سے لپیڑنا شروع کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کو یہ کر دو وہ کر دو اس کو بلا اس کو لے کر آو اس طرح کے جو ہے وہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بڑے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر گزرے ہیں اب بھی اسی طرح کی باتیں ہوں گی لیکن پولیٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنی بڑی بات طریق انصاف کے باس آگئی ہے کہ اس بات کی آپ تحقیقات کریں یا نہ کریں پولیٹیکلی اب وہ اس بات کو پیچھے نہیں چھوڑنے والے اب اسٹیپنشمنٹ جو ہے اس کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جائے گا الیکشن کو ریگنگ کرنا آرو کا ذریعہ ریزرلڈ کو تبدیل کرنا وہ پوری دنیا جانتی ہے چھے ججز کا لیٹر پوری دنیا نے دیکھ لیا انٹریکشنل میڈیا کے اوپر پوری پوری ہیڈ لینڈ لگی میں تھی کہ کیسے آئیس آئی جو ہے وہ جنجوں کو ڈر آ رہی اپنے ہی جنجوں کو ملک کے جنجوں کو ڈر آ رہی کیسے کیمرے لگائے جا رہے ہیں ان کے بیٹروم کے اندر یہ بات پتا چل چکی ہے میں نے اپنی پچھلے بھی لاکھ کے اندر بتایا اب پولیٹیکل وہ لوگ جن لوگوں کو اسٹیپنشمنٹ نے مجبور کیا تھا کہ وہ جو ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں ان کے خلاف گوایاں دیں اب وہ بندے جو ہیں ایسا ایسا بہر آنا شروع ہو جائیں گے اپریل اینڈ کے بعد ماہ اور جون کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی گوایاں آئیں گے اسٹیپنشمنٹ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ اسٹیپنشمنٹ جو ہے وہ دباؤں میں چلی گئی ہے اب کیونکہ باتیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں تو اس لیے آپ کو چاہتے ہیں کہ اب زیادہ اہم فیدہ ہے ان چیزوں کو پولیٹسائز کرنا ہے پولیٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے پھر آپ اس کو جمع جمع کے بگو بگو کے مارتے ہیں تو میرا اپنے یہ کیار ہے اس تحقیقات کا کچھ بھی ہو طریقہ صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ چاہے کوئی بندہ سچا صاحبت ہو یا جھوٹا صاحبت ہو طریقہ صاحب کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ان کے پاس پوائنٹ آگیا ہے اور وہ جو ہے اس بات کو استعمال کریں گے اور یہ جو اسٹیپنشمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ دباؤ محسوس کرے گی وہ دباؤ جو ہے وہ آپ مائی اور جون کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مائی اور جون جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے بہت سارے کیسز جو ہے وہ عمراء خار صاحب کے وہ مکمل ہونے والے ہیں وہ ان کے حوالے سے فیصلے آ جائیں گے ادھر سے جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ بھی پریس کارسلنز کریں گے ادھر سے ججز والا جو معاملہ ہے کیونکہ یہ خود جو چیز جزہ ہے یہ خود بھی اس بات کو بھرازی نہیں ہے جس طرح کی چیف جتے صاحب کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں جو اسلام آدائی کرو کے چیف جتے بیٹھے ان کا بھی تو کچھ کر لے تھا یا تو ان کو سبنگ گوٹ میں لے جائے یا موسیر اختر کیانی صاحب ہے وہ بن جائے یہ ان کو دو دفعہ بتایا ہے کہ انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کی یہ تو اتنے ڈر رہے ہوئے ہیں عمر فاروق صاحب اس کی تو اصل ویڈیو دیں اور پھر وہ جو ویڈیو والی بات ہے وہ اب بہت سارے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ مریان نواز شریف صاحب جو کہتی تھی کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں بہت بڑی تو ویڈیوز جو ہیں اب وہ پتا چل چکا ہے کہ وہ کونسے سٹوڈیو سے آ رہی تھی وہ کونسی وہ جو ایک سٹوڈیو ہوتا ہے جو شادی کی ویڈیو بھرتا ہے شادیوں کی ریکارڈنگ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اب پتا چل چکا ہے کہ وہ کونسے سٹوڈیو جہاں سے یہ اس طرح کی ساری ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو کر کسی کے پاس جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ آپ مئی اور جون کے اندر دیکھیں گے یہ کیسے پلٹتی ہے دیکھتے رہے ہیں نواز شریف صاحب تیکھو سو بچ